بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو گزشتہ ویڈیو میں ہم نے غزوہ اہد کے بارے میں تفصیلی تذکرہ کیا تھا جس میں مسلمانوں کو وقتی شکست اٹھانا پڑی تھی اور کئی قیمتی جانے بھی اس غزوے میں زائع ہوئیں جس کی وجہ سے دشمنوں کے اندر ایک دلیری پیدا ہو گئی اور وہ کھل کر مسلمانوں کے مدد مقابل آنے لگے یہی وجہ تھی کہ غزوہ اہد کے بعد کئی ایسے واقعات پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے یہ واقعات ایسے تھے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا ان واقعات میں بیر معونہ کا واقعہ زیادہ معروف ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان واقعات کا تذکرہ کریں گے اور اس کے ساتھ غزوہ خندق کا تفصیلی نقشہ بھی آپ کے لئے پیش کیا جائے گا لہذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو واقع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے اگر آپ ہمارے چینل زمہ وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے پیارے دوستو ہم بات کر رہے تھے ان حالات و واقعات کی جو غزوہ اہد کے بعد پیش آئے تو چلیے مختصرا ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں روایات کے مطابق غزوہ اہد کے بعد غسل اور قارع قبائل کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی اے اللہ کے رسول ہمارے ہاں اسلام کا چرجہ ہے لیکن دین سکھانے والا کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست سن کر اپنے دس صحابہ کرام کو سیدنا آسم رضی اللہ عنہ کی امارت میں روانہ فرمایا جب یہ لوگ رجیخ کے مقام پر پہنچے تو ان لوگوں نے قدداری کی اور قبیلہ حزیل کی ایک شاق بنو لخیان کو ان پر چڑھا لائے ان کے تقریباً سو تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پر گھیر لیا پھر انہیں یہ اہد و پیمان دیا کہ اگر وہ لڑے بغیر نیچے اتر آئیں تو وہ انہیں قتل نہیں کریں گے ان کی بات سن کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جنگ شروع کر دی اس طرح اس جنگ میں سات صحابہ شہید ہو گئے تین باقی رہ گئے قفار نے پھر وہی اہد دیا چنانچہ وہ تینوں ٹیلے سے اتر آئے مگر قفار نے بد اہدی کی اور انہیں بانت لیا اس پر ان میں سے ایک نے کہا یہ تم لوگوں کی پہلی بد اہدی ہے میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا قفار نے انہیں قتل کر دیا اور باقی دو کو مکہ لے گئے مکہ لے جا کر ان دونوں کو بیچ دیا یہ دونوں حبیب بن عدی اور زید بن دسنہ تھے سیدنا حبیب نے بدر میں حارس بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا لہٰذا انہیں کچھ عرصہ قیاد میں رکھ کر تنعیم لے جایا گیا اور قتل کر دیا گیا انہوں نے قتل سے پہلے دو رکت نماز ادا کی اور ان پر بدوہ کی پھر چند اشار پڑھے ان میں سے دو کا ترجمہ یہ ہے میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے اور اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے آزاق کو جوڑ دے برکت اتا کر دے اس کے بعد ابو سفیان نے حبیب سے کہا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبضے میں ہوتے اور ہم ان کے گردن مارتے اور تم اپنے اہل و آیال میں ہوتے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے تو یہ گوارہ نہیں کہ میں اپنے اہل و آیال میں ہوتا اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹہ چپ جاتا اور وہ آپ کو تکلیف دیتا یعنی میں تو اپنی جان کے بدلے میں ایک کانٹہ چپنے تک کی تکلیف دینا بھی گوارہ نہیں کرتا اور پھر اچانک خارس بن عمر کے بیٹے نے انہیں باپ کے بدلے میں قتل کر دیا اب رہ گئے زید بن تسنہ تو انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن محندس کو قتل گیا تھا چنانچہ انہیں اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر قتل کر دیا بعض گتب میں یوں ہے کہ یہ گفتگو ابو سفیان اور خبیب رضی اللہ عنہ کے درمیان نہیں ہوئی تھی بلکہ زید بن تسنہ سے ہوئی تھی سیدنا آسم کی شہادت کے بعد قریش نے ان کا سر کاٹ کر لانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا جب یہ لوگ ان کی لاش کے پاس پہنچے تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کا ایک جھنڈ بھیجا ان بھیڑوں نے قفار کو ان کے نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دیا دراصل سیدنا آسم رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ یہ قفار میری لاش کو نہ چھونے پائیں سو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کے جھنڈ کو بھیجا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ فرمایا کرتے تھے اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے انہی دنوں اس قسم کا واقعہ بیر معونہ میں پیش آیا یہ واقعہ رجی والے واقعے سے کہیں زیادہ علمناک تھا ابو برعا عامر بن مالک مدینہ منورہ میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خاضر ہوا یہ ملعب السنہ کے لقب سے مشہور تھا اس کا مطلب ہے نیزوں سے کھیلنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا لیکن دوری بھی اختیار نہ کی اور یہ امید ظاہر کی کہ اگر اہل نجت کے پاس آدمی بھیج دیا جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے اس نے یہ بھی کہا کہ آپ جن لوگوں کو بھیجیں گے وہ میری پناہ میں ہوں گے چنانچہ رسول اللہ نے ستر صحابہ کی جماعت ان کے ساتھ روانہ کر دی یہ ستر کے ستر قرآن کے حافظ اور کاری تھے انہوں نے بیر معونہ میں پڑا و ڈالا سیدنا حرام بن ملحان رسول اللہ کا خط لے کر قبیلے کے سردار اللہ کے دشمن عامر بن تفیل کے پاس گئے اس نے خط پڑھنے کی وجہے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے اس نے کمر کی طرف سے نیزے کابار کیا نیزہ آرپار ہو گیا وہ یہ کہتے ہوئے گرے کہ رب قابع کی قسم میں کامیاب ہو گیا پھر اس نے فوراں باقی صحابہ کرم پر حملہ کرنے کے لیے بنو عامر کو آواز دی وہ اس لیے نہ آئے کہ ابو برع عامر بن مالک نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے چنانچہ اس نے بنو سلیم کو آواز دی بنو سلیم اور اس کی چند شاخوں اور اسیہ نے آکر صحابہ کرم کا محاصرہ کر لیا اور سب کو شہید کر ڈالا صرف قاب بن زید اور عمرو بن امیہ زمری بچ گئے قاب بن زید تو زخمی تھے ان لوگوں نے انہیں مردہ خیال کیا چنانچہ انہیں بعد میں شیخدہ کے درمیان میں سے اٹھا لیا گیا وہ زندہ رہے اور قضبہ خندق میں شہید ہوئے عمرو بن امیہ زمری مسلم بن اقبہ کے ساتھ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے انہوں نے پڑاؤ کی جگہ پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو بھاپ گئے کہ کوئی سانحہ ہو گیا ہے فوراں وہاں پہنچے حالات دیکھ کر مسلم بن اقبہ نے ان دشمنوں سے لڑ کر شہید ہونے کا فیصلہ کیا چنانچہ وہ ان سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے عمرو بن امیہ کو قید کر لیا گیا جب عمرو بن تفیل کو بتایا کہ ان کا قبیلہ مزر سے ہے تو عمر نے ان کی پیشانی کے بال گٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے آزاد کر دیا اس کی ماں نے ایک کردن آزاد کرنے کی منت مانی تھی عمرو بن امیہ مدینہ منبرہ کی طرف روانہ ہوئے راستے میں قرقرہ رامی ایک مقام پر پہنچے تو بن اقلاب کے دو آدمی ملے عمرو بن امیہ نے انہیں دشمن کے آدمی خیال کیا اور قتل کر دیا حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے اہد موجود تھا چنانچہ جب یہ مدینہ منبرہ پہنچے اور اس واقعے کی اتلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دو ایسے آدمیوں کو قتل گیا ہے جن کی دیت مجھے دینا ہوگی اللہ کے رسول کو واقعہ رجی اور بیر معونہ سے بہت رنج پہنچا یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینہ یعنی سفر چار ہجری میں پیش آئے اور کہا جاتا ہے کہ دونوں حادثوں کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات پہنچی تھی آپ نے ان قاتلوں پر تیس دن تک نماز فجر میں بد دعا فرمائی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان شہدہ کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دیں کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم ترک کر دیا عمر بن عمیز عمری نے جب واپس آ کر بنو قلاب کے دو آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو رسول اللہ چن صحابیوں کے ساتھ بنو نظیر کے پاس تشریف لگئے تاکہ معاہدے کے مطابق دونوں مقتولین کی دید میں مدد کریں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے آپ تشریف رکھئے ہم آپ کی ضرورت پوری کیا دیتے ہیں ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا آپ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے ادھر یہود جمع ہوئے ان پر شیطان سوار تھا انہوں نے باہم مشورہ کیا اور کہا ہم میں سے کون ہے جو اس بھاری پتھر کو اوپر لے جا کر آپ کے سر پر گرا دے اس پر ایک بدبخترین یہودی عمرو بن جہش اٹھا اور اس نے کہا یہ کام میں کروں گا پھر اس نے پتھر اٹھایا اور اسے اوپر کی طرف لے چلا ادھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی قریم کو ان کے ارادے کی خبر دی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینہ منورہ چلے آئے بعد میں صحابہ قرام بھی آپ سے عاملے آپ نے انہیں سازش سے آگاہ فرمایا اس واقعے پر نبی قریم نے محمد بن مسلمہ کو بنو نظیر کے پاس بھیجا ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو پیغام دیا کہ تم لوگ مدینہ سے نکل جاؤ اب تم یہاں نہیں رہ سکتے تمہیں دس دن کی محلت ہے اس کے بعد جو یہاں نظر آیا اس کی گردن مار دی جائے گی رسول اللہ کے اس فرمان پر یہودیوں نے وہاں سے چلنے کی تیاری شروع کر دی لیکن اسی دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی نے انہیں کہلا بھیجا کہ ٹٹ جاؤ اور یہاں سے نکلنے سے انکار کر دو میرے ساتھ دو ہزار جنگ جو ہیں وہ تمہارے ساتھ تمہارے کلو میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے بنو قریضہ اور بنو عدفان بھی تمہاری مدد کریں گے اس کا پیغام سن کر یہود نے اپنے اندر قوت اور مضبوطی محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں یہ سن کر رسول اللہ نے کہا اللہ اکبر صحابہ کرام نے بھی مل کر اللہ اکبر کہا نبی قریم نے مدینہ کا انتظام سیدنا ابن ام المکتوب کو سونپا اور جھنڈا سیدنا علی کے حوالے کر کے بنو نظیر کے علاقے کا روح کیا وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا انہوں نے بھی اپنے کلوں اور گڑھوں میں پناہ لے لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسانے لگے نبی قریم نے دیکھا کہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کارٹ ڈالنے اور جلانے کا حکم دیا اس عمل سے یہودیوں کے خوصلے پست ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مسلمانوں کا روبتاری کر دیا چنانچہ چھے روز بعد یا ایک دوسری روایت کے مطابق پندرہ روز بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینہ منورہ سے جلوطن ہو جائیں گے اس موقع پر بنو قریضہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے منافقین کے سردار انہوں نے ان کے حریفوں نے بھی وعدہ خلافی کی اور ان کی مدد کو نہ آئے رسول اللہ نے انہیں اجازت دی کہ وہ ہتھیاروں کے سوا جو ساز و سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے یہاں تک کہ دروازہ، کھڑکیاں، کھونٹیاں اور چھتوں کی کڑیاں تک لے گئے اللہ تعالیٰ سورہ حشر کی آیت نمبر دو میں اس بارے میں فرماتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر پر باد کر رہے تھے پس اہل بصیرت عبرت پکڑو دوستو یاد رہے کہ اس جلاوطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا ان کا ایک چھوٹا سا گروہ ملک شام میں جابسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین مہاجرین اولین میں تقسیم کروا دی صرف دو انساری صحابہ ابو دجانہ اور سحل بن خنیف کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا اس کے بعد آپ اسی میں سے اپنی ازواج متحرات کے ساتھ سال بھر کا خرچ نکالتے رہے اس کے بعد جو کچھ بجتاو سے جہاد کی تیاری اور ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری میں سر فرما دیتے تھے دوستو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے تین سو تلواریں بھی پائیں ابو صفیان نے احد میں اعلان کیا تھا کہ اگلے سال جنگ ہوگی چنانچہ شوبان چار ہجری قیامت پر رسول اللہ نے اس کے اعلان کے مطابق بدر کا روح کیا اور وہاں ٹھہر کر ابو صفیان کا انتظار کرتے رہے آپ کے ساتھ ڈیڑھ ہزار کا لشکر اور دس گھوڑے تھے جھنڈا سیدنا علی کے ہاتھ میں تھا آپ نے مدینہ کا انتظام امام عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھوں میں سونپا دوسری طرف ابو صفیان بھی دوخزار کا لشکر ایک ارہوانہ ہوا جس میں پچاس سوار تھے مجنہ نام کے چشمے پر پڑا اوڈالا لیکن شروع ہی سے ان پر روبداری تھا واپسی کے بہانے سوچنے لگا بلاخر یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ اس وقت مناسب ہوتی ہے جب شادابی ہو اور خریالی ہو تاکہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پیسکو اس وقت خوشک سالی ہے لہذا میں تو واپس جا رہا ہوں تم بھی واپس چلے چلو اس پر پورا لشکر بغیر کسی مقالفت کے واپس چلا کیا مسلمانوں کو جب ان کے واپس ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنا سامانے تجارت فروخت کیا خوب نفع کمایا اور اس شان سے واپس لوٹے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا چنانچہ ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرت نہ ہوئی اسی وجہ سے رسول اللہ کو آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع ملا چنانچہ ربیال اول پانچ ہجری کو ڈاکوں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے اور یوں ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا بنو نظیر مدینہ منورہ سے نکلنے کو تو نکل گئے مگر خیبر پہنچ کر انہوں نے اپنی سازشوں کا جال سارے عرب میں پھیلا دیا اس کے رئیسوں نے مکہ جا کر قریش کو آمادہ کیا قبیلہ اتفان کو خیبر کی آدھی پیداوار کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا بنی اسد ان کے حریفتے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے سب مل ملا کر دس ہزار کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف ربانہ ہوا جب نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چڑھائی کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا سیدنا سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ شہر کے تین اطراف میں دشوار گزار پہاڑ مقانات اور خجوروں کے گھنے باغات ہیں جو پنہ کا کام دیتے ہیں سیدنا سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ شہر کے تین اطراف میں دشوار گزار پہاڑ مقانات اور خجوروں کے گھنے باغات ہیں جو پنہ کا کام دیتے ہیں صرف شمالی سمت کھولی ہے اگر وہاں خندق کھو دی جائے تو شہر پر حملہ روکا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے پسند کی لہٰذا آپ نے اسی طرف ہرائے شرکیہ اور غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام متخب کیا جو کم و بیش اکمیل ہے وہاں خندق کھود کر دونوں دروں کو ملا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دس آدمیوں کو چالیس خات خندق کھودنے کا حکم دیا اور خود بھی خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشکتیں برداشت کی بالحصوص سردی اور بھوک کی شدد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر باندے دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیٹ پر دو پتھر دکھلا دیئے خندق کی کھودائی کے دوران بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں سیدنا جابر نے رسول اللہ کی بھوک کی سختی دیکھی تو سبر نہ کر سکے اپنی بکری کا ایک بچہ زباہ کیا اور ان کی بیوی نے جو پیسے اور پھر خفیہ طریقے سے رسول اللہ کو چند صحابہ سمیت دعوت دی مگر رسول اللہ سارے اہل خندق کے ساتھ جن کی تعداد ایک ہزار تھی چل پڑے اور سب نے شکم سے رہو کر کھانا کھایا پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی تھی اور اُبلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی اسی طرح سیدنا برا کے ساتھیوں کا ایک سخت چٹان سے سامنا ہوا نبی قریم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور قدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کے خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی ادھر قریش اور ان کے پیروکار چار ہزار کا لشکر لے کر آئے اور ان کے ساتھ تین سو گھوڑے اور ایک ہزار اونٹتے ان کا سالار ابو صفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن تلہا نے اٹھا رکھا تھا جب یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر تنگ رہ گیا چنانچہ انہیں مدینہ منورہ کے باہر پڑھاؤ کرنا پڑا ادھر تین ہزار مسلمان پوری طرح ہوشیار تھے اور خندق کی نگرانی کر رہے تھے دونوں اطراف سے تیر اندازی شروع ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی ایک روز مشرقین کے شاہ سواروں کی ایک جماعت نے ایک تنگ مقام سے خندق قبور کر لی ان لوگوں میں عمرو بن عبد اکرمہ بن ابو جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ شامل تھے ان کے گھوڑے اندر داخل ہو کر چکر کٹنے لگے ایسے میں سیدنا علی چند مسلمانوں کے ساتھ نکلے جس مقام پر انہوں نے خندق قبور کی تھی اس پر قبضہ کر لیا اس طرح انہوں نے ان لوگوں کی واپسی کا راستہ بند کر دیا اس پر عمرو بن عبد اکرمہ نے انہیں مقابلے کے لیے للکارہ وہ بہت بہادر اور ظالم تھا سیدنا علی نے کوئی بات کہہ کر اسے بھڑکا دیا وہ گھوڑے سے اتر آیا اب دونوں نے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پروار کیے آخر کار سیدنا علی نے اسے ایک کاری ضرب لگائی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا باقی مشرق بچ نکلے بھاگتے وقت ان کی بدحواسی کا عالم یہ تھا کہ اکرمہ اپنا نیزہ چھوڑ کر بھاگ گیا نوفیل بن عبداللہ خندق میں جاکرہ جسے مسلمانوں نے قتل کر دیا اب مشرقین نے تیر اندازی شروع کر دی تیروں کے ساتھ وہ پتھر بھی برسا رہے تھے مسلمان عورتیں ایک قلعے میں محفوظ دیں وہ قلعہ بنو قریضہ کے پاس تھا بنو قریضہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان حملے کی زد میں ہیں ادھر میدان خالی ہے تو قلعے پر قبضے کی نیت سے آگے بڑھے ایک یہودی تو پھاٹک کے پاس پہنچ گیا عورتوں نے بھی انہیں دیکھ لیا اور ان کے ارادے کو بھام لیا سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی والد اور نبی قریم کی پھپی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھیں اور ان پر حملہ کر دیا آن ہی آن میں وہ ڈھیر ہو گیا اور انہوں نے اس کا سر کٹ کر میدان میں پھینک دیا اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر بنو قریضہ کے لوگ یہ سمجھے کہ قلعہ میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے اس لیے آگے پڑھنے سے رک گئے اور واپس لوٹ گئے دوستو یاد رہے کہ غزوہ خندق شوال پانچ اجری میں پیش آیا مشرقین نے تقریباً ایک ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا اس کا مطلب ہے کہ محاصرہ شوال میں شروع ہوا اور زکت میں ختم ہوا ابن ساتھ کا بیان ہے کہ جس روز رسول اللہ واپس ہوئے وہ بدھ کا دن تھا اور زلقد ختم ہونے میں سات دن باقی تھے اس جنگ میں دونوں اطراف کے بہت کم لوگ مارے گئے یعنی دس مشرقین اور سات مسلمان ان میں سے ایک تیر سات بن ماز رضی اللہ عنہ کو لگا جس سے ان کے بازو کی بڑی رکھ کٹ گئی انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ قریش کی جنگ اگر باقی ہے تو انہیں زندہ رکھے ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے البتہ دعا میں یہی کہا گیا اللہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریضہ سے میری آنکھیں تھنڈی ہو جائیں کہتے ہیں کہ خندق کی لڑائی دراصل جان و مال کے نقصان کی نہیں تھی بلکہ یہ جنگ آساب کی تھی اس میں کوئی خون ریز مار کا پیش نہیں آیا لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی اس جنگ کے نتیجے میں مشرقین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کو جو مدینہ منبرہ میں نشنوں میں پا رہی تھی ختم نہیں کر سکتے وہ کیا؟ عرب کی کوئی بھی طاقت انہیں ختم نہیں کر سکتی اس خیال کی وجہ یہ تھی کہ وہ خندق میں مشرقین بڑی طاقت بھاری ساز و سمان کے ساتھ آئے تھے اس سے بڑی طاقت فرہم کرنا عربوں کی بس کی بات نہیں تھی اس لئے رسول اللہ نے احضاب سے واپسی پر فرمایا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آ کر بھی کپڑے اتار کر حضرت ام سلمہ کے گھر میں غسل کر کے ابھی فارغی ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور بنو قریضہ کی طرف نکلنے کا حکم دے کر بولے کہ میں آگے آگے جا رہا ہوں ان کلوں میں زلزلہ پرپا کروں گا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دوں گا یہ کہہ کر وہ فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کروا دی کہ جو شخص سن رہا ہے وہ اطاعت کرتا ہے وہ اثر کی نماز بنو قریضہ میں ادا کرے اور یوں غزوہ خندق کے فوراں بعد ہی بنو قریضہ کی لڑائی شروع ہوتی ہے غزوہ بنو قریضہ کی تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ یاد رہے کہ صیرت النبی کا یہ سلسلہ چل رہا ہے امید ہے کہ آپ کو صیرت النبی کے حوالے سے ہماری یہ ویڈیوز دیکھ کر فائدہ ہو رہا ہوگا اور اس بارے میں آپ کی کوئی تجویز ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زمہ وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی وزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن پر وقت ملتا رہے اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین